ویلکم بیک دوستو میرے نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں اسی ٹی وی دوستو فرشتوں کو عام طور پر روحانی مخلوق سمجھا جاتا ہے جن کا ذکر ہمیں مختلف مذاہب اور داستانوں میں بھی ملتا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے کچھ لوگ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کیمرے میں محفوظ بھی کیا ہے جو کہ ثابت کرتے ہیں کہ فرشتے واقعی وجود رکھتے ہیں انٹرنیٹ پر موجود اس موضوع سے متعلق بہت سی ویڈیوز جالی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پانچ ایسی ویڈیو ثبوتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو دیکھ کر آپ یقیناً سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ فرشتے واقعی وجود رکھتے ہیں اور زمین پر ان کو واقعی دیکھا گیا ہے آپ کا ان ویڈیوز کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور دیجئے گا تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیوز کی طرف نمبر پانچ پر ہے برازیل میں دیکھا گیا ایک فرشتہ یہ ویڈیو برازیل کے شہر بوہا ویسٹا میں ریکارڈ کی گئی جس میں ایک بہت عجیب مخلوق کو اڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس وقت موجود کیمروین کو لگا کہ یہ کوئی پرندہ ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہے لیکن جب اس ویڈیو کو زوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی عجیب سی مخلوق ہے جس کے دو پر ہے جو کہ فرشتوں سے ملتی جلتی ہے یہ رہی اس کی ویڈیو فوٹیج نمبر فور مفجد میں موجود فرشتہ اب جو ویڈیو آپ دیکھنے والے ہیں اس میں واضح طور پر ایک فرشتے وہ دیکھا جا سکتا ہے جو کہ چمکتے ہوئے آزربائی جان کی ایک مفجد میں نمودار ہوا یہ ویڈیو لو کالٹی کے کیمروین سے ریکارڈ کی گئی ہے لہذا اسے ایرٹ کر کے اتنا ریل بنانا جتنا یہ دیکھ رہی ہے بلکل ممکن نہیں ہے اس ویڈیو کے بارے میں بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا فرشتے واقعی وجود رکھتے ہیں یہ رہی اس کی ویڈیو فوٹیج نمبر ثری شاپنگ مال میں دیکھا گیا فرشتہ دوستو انڈونیشیا کے ایک شاپنگ مال میں لگے کیمروین میں ایک ویڈیو کو ریکارڈ کیا گیا جس میں ایک روشنی میں ایک فرشتے کو دیکھا گیا روشنی کے ختم ہوتے ہی کچھ ہی سیکنڈ میں بچے موکے کی جگہ پر دھوڑتے ہویا ہے لیکن وہ چیز اور وہ روشنی وہاں سے غائب ہو چکی تھی بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ فرشتوں کو دیکھے جانے سے متعلق اب تک کی سب سے واضح ویڈیو ہے آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ رہی اس کی ویڈیو فوٹیج نمبر ٹو آدمی جس کی جان فرشتے نے بچائی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی بارسیکل پر کہیں جا رہا ہے اسی لمحے ایک کار اور ایک ٹرک کیسے ٹکرانے کے لیے بڑھتے ہیں مگر خوش قسمتی سے اس شخص کو خراش تک نہیں آتی اور وہ بچ جاتا ہے اس شخص کا کہنا ہے کہ اس کو ایک فرشتے نے بچایا ہے بہت سے لوگوں نے ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ آخص کیا کہ اس آدمی کو واقعی فرشتے کی طرف سے بچائے گیا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ رہی اس کی ویڈیو فوٹیج نمبر ون فرشتوں کے جیسا طاقتور شخص اس ویڈیو میں موٹر بائک پر جاتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جا سکتا ہے جس کی جان کچھ ہی لمحے پہلے ایک ایسے شخص نے بچائی جو کہ فرشتوں کی طرح کا کوئی طاقتور شخص لگ رہا ہے موٹر بائک والا شخص ایک گاڑی سے ٹکرانے والا تھا مگر اس فرشتے نے اسے ٹکرانے سے کچھ ہی سیکنڈ پہلے موکے سے غائب کر کے کچھ میٹر دور کھڑا کر دیا اور موکے سے غائب ہو گیا اس ویڈیو کے بارے میں بھی بہت سی رہے ہیں لیکن آپ خود بہتر جج کر سکتے ہیں یہ رہی اس کی ویڈیو فوٹیج دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کے کمیٹس کا شدت سے انتظار رہے گا وزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے میں تھا آپ کا دوست حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے تھے ہسی ٹی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا کیا رکھئے گا تھانکس فور واشنگ خدا حافظ موسیقی